بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہم لکھتے اس میں ہے اس اس سیکرینگ وریڈا جاتی ہے جائے وہ بار بار کریش ہوگا تھی یہ ہم نے اس کے اندر بات کی تھی آپ کی بک کی پیر بزنس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈسکو فارمیٹ کر دے گا اس کے علاوہ جائے وہ کیا کرے گا بوٹ سیکٹر میں جو چیز جب یہ وائرس آ جائے گا تو پھر جائے وہ آپ کا کمپیوٹر جائے وہ ڈیم جائے وہ اس کو سٹارٹ فرام نہیں ہونے دے گا اس کا سٹارٹ نہیں ہونے دے گا اور کب اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کمپیوٹر جب کسی ڈسکے اندر آٹومیٹک لوڈ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرے گا سرو ڈاؤن دا ڈیٹا پروسسنگ سپیڈ یا اس کی سلو ڈاؤن کر دیتا ہے اور پھر ہم نے اس میں اندر جائے وہ ہم نے کہا تھا کہ جس میں بعض اوقات یہ وائرس جو ہے وہ سورس اس کو آن آویلیبیل کر دیتا ہے ہم اندر اس کے ساتھ پرنٹر لگا ہوا ہے اس کمپیوٹر لگا ہوا تو وہ اس کو ساتھ اس کے نیٹ ورکن کو جائم کر دے گا پرنٹر جائے وہ اس کا نہیں چلے گا حالانکہ پرنٹر اس کے ساتھ اٹیچ ہے لیکن وہ اس کو جائم کر دے گا اس کے ساتھ اس تک ڈیٹا کی رسائی نہیں ہو رہی تو یہ چیز جو ہے اس کے اندر یہ ہماری موجود تھی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ مجھے چیزیں پڑھنے کیسے کیسے بارٹ وائرہ وائرس پھیلتا کس طرح سے کس طرح سے یہ سپریڈنگ اس کی وائرس کی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم نے یہاں پہ مطلب کہا تھا کہ ایمیل تھا نیٹ ورک اس میں پڑھا تھا ہم ہم نے ریمووvel سٹوریج میڈیا کی بارے میں ہم نے بات کی تھی اور اس کا جس طرح کی چیزوں کو بارے میں آپ کے کہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے بھی ڈیٹے کے حوالے سے یہ ہوگی تو یہ جو ہے یہ ہم نے اس میں آر ایڈی دیکھا تھا یہ چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ اب اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ آپ ایکسٹرنل ڈیوائسز کے اوپر جاہاں وہ جب جاتے ہیں پھر ایکسٹرنل جو ہے وہ آن لین ایڈورڈائز جب اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ مکلیسی ملیشیس فائل کے پر جو بیارے ساپ کے سسٹم میں آسکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ انفیکٹرن ویب سائٹ کے بعد کافی ایڈا ایڈا فرام ڈینفیکٹرن کمپیوٹر ہے انفیکٹرنی ای میل جو ایسی میل جس کو جو کہ جس کا تعلق نہیں ہے آپ کو جس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بندہ کون ہیں جو آپ کو جائے ہوئیے میل کر رہے ہیں تو اس کو ہم آمدہ انفیکٹرن زروری غیر مطلقہ ہم یہ ای میل کہتے ہیں سارے سارے میڈیا سکین جا ہے یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا کہ بعض اوقات میڈیا کے اوپر جا ہے وہ بہت سری چیزیں اس طرح کی آ جاتی ہیں جس کے وجہ سے یہ چیز جا ہے وہ ہمارے آ جاتی ہے اس طرح کی ٹھیک ہے تو پر یہ چیزیں جا ہے یہ ہم نے اس میں دیکھئے تھے پھر ہم نے یہاں پہ ٹائپ آف وائرس کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا ٹائپ آف وائرس جا ہے وہ کون سے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ وائرس بھی بات جا ہے کتنی قسم کے ہوتے ہیں نمبر وان اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ وائرس جا ہے یہ یہ اس کا گرافک شکل تھی آپ کی ہم نے کہا تھا وائرس is the fragment of code embedded on the program program کے اندر یعنی ایسا code ہے جو کہ program کے اندر آ جاتا ہے وائرس self replicating یا self replicating design to infect your other program اور دوسرے program کو بھی یہ انفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جا ہے یہ آپ کے سسٹم کے اندر جائے ایک کیاس پیدا کرتے گا ایک جو ہے وہ افرات تفریح پیدا کرتے گا سسٹم کے اندر جس کے وجہ سے وہ فائلوں کو ڈیمیج بھی کرتے گا فائلوں کو ڈسٹرائب بھی کرتے گا پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ کس طریقے سے آتا ہے تو پہر نمبر پہ ہم نے بورٹ سیکٹر وائرس کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ بورٹ سیکٹر وائرس وہ ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے بورٹ سیکٹر میں آ جاتا بورٹ سیکٹر آپ کو بتایا تھا کہ کمپیوٹر پہ ڈسک کے اوپر سیکٹر اور ٹریکس ہوتے ہیں اور پہلا سیکٹر جو ہوتا ہے وہ عامت اوپر بورٹ سیکٹر کھلاتا جہاں پہ عامت اوپر اپریٹنگ سسٹم بھی آتا ہے اور سسٹم کو جائے وہ سٹارٹ فرام کرتا ہے یعنی سٹارٹنگ پائلیں وہاں بھی ہوتی ہیں اس کو عامت اوپر میموری بفر ریجسٹر بھی اس کو کم کہتے ہیں عامت اوپر اور یہ آپ کو جائے وہ سٹارٹ فرام کرتا ہے تو یہ اس کے اندر جو وائرس آ جائے گا وہ سسٹم کو ڈیمیج کرے گا پھر ہم نے چرنوبل وائرس کی بات کی تھی چرنوبل وائرس کی بارے میں نے ہسٹی بھی آپ کو بتائی تھی بتائی تھی کہ چرنوبل جائے بندیتوں پر جہاں روس کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ انہوں نے ایٹوپی پلانڈ لگایا ہوا تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ سی آئی ایچ کے نام کا کی طرح ملتا جو ملتا وائرس جو ہے وہ اس میں آگا تھا اور اس کو جو ہے وہ جنگ فین جو ہے جو ایک تائیوانی جو ہے وہ میکینیک انجینئر تھا اس نے اس کو بنایا تھا اور اس نے اس کو پھلایا تو عامت اب یہ چھپیس سپریر کے چھپیس جون کو یہ تقریباً یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جو ہے کمپیوٹر کے اندر یعنی ایک قسم کا یہ ٹائم بام بچہ اس کو جو ہے وہ ٹائم لائد دکھا دیا گیا تو ٹائم جو جس ٹائم پہ آپ کا سسٹم جائے وہ اس طریق کو جب وہ آئے گا تو وہ جائے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اس نے اس اس سسٹم نے اس چرنوبل وائرس نے اس وہاں پہ بہت دخصان کیا تھا اور بہت زیادہ ہی علاقتیں وہاں پہ ہوئی تھی پھر ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ یہ چرنوبل وائرس جو ہے یہ بیسکلی مایکروساب وینڈو وائرس ہے اور جو کہ آفس کی پائلے کو زیادہ ڈیمیج کرتا ہے اس کو جائے وہ فارمیٹ کرتا ہے اور بائیوز کو جائے وہ ڈیمیج کرتا ہے بائیوز کیا ہوتی ہے بیسک انپٹ آؤٹپٹ سسٹم تو ہم نے کہا تھا کہ بائیوز جب یہ آجاتا ہے اس سسٹم کو یہ سٹارٹ فرام نہیں نہیں کرنے دے گا پھر ہم نے لاجک امام کی بات کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ لاجک امام ایک لحاظ سے ٹائم بند ہوتا ہے جس کو جا وہ جو خاص محاوت کے اندر یا خاص ٹائمنگ کے اوپر جا ہے یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کو وہ کام شروع کر دیتا ہے اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ سپیسپیک کنڈیشن جب اس کو نہیں ملتی تو پھر یہ کام شروع کر دیتا ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو ایکٹیویشن آؤ وائرس میں آرڈی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ چیز ہے وہ ہماری وہ چیز ہے جب وائرس صاحب کا جب اس کو کوئی خاص فائل یا خاص محاول اس کو نہ ملے تو وہ ایکٹیویٹ جائے وہ ہو جاتا ہے اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ جائب یہ وائرس جائے اس کو ہم کہتا ہے لاجک بامب ہے تو لاجک بامب جائے ایک اس کا ٹائم بام بھی کہہ رہا تھا پھر میں نے ٹروجن ہارس کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ٹروجن ہارس جائے ایک جائے ایک گیم کے اوپر یہ مشنل تھا جو کہ پرانے زمانے کے اندر جائے وہ گریک لوگ جائے وہ کھیلتے تھے اس نے اس زمانے کے اندر جو لوگ اپنے وہ گوڑوں کو چھپاتے تھے اپنے جائے وہ مطلب درختوں کے پیچھے پھر جب دوسری آرمی جائے اس کے پر ٹیک کرتی تھی کری جو ہے یہ گوڑوں سے نکل کان کو جائے وہ مارتے تھے یا اس کا ان کے ساتھ لڑائی کرتے تھے یہ جو اس کو جائے وہ سٹیزن آف ٹرائے کا ایک جائے وہ ٹرائے کا ایکلاکہ تھا کا اس کے حوالے سے یہ جائے وہ ایک گیم بنی ہوئی تھی جس کے مازے تو ٹرویجن بھی آپ کا یہاں سے نکل گیا تو یہ عام طور پر کیا کہتہ ہے اس کی سب سے بڑی جو خوبی ہے کہ یہ کیا کیا کہfred کیا ہو گا یہ سب سے بڑی جو اس کا ڈیمیوجنگ ہے وہ کیا کرتا ہے یہ عام طور پر جائے وہ کمپیوٹر کس جو فائلیں ہوتی ہیں اس کی جائے وہ ختم کر دیتا ہے اس عام طور پر سب سے بڑا اس کا کام کیا ہے فارمیٹ سی کہ اس نے جائے وہ ڈسک کو فارمیٹ کر دینا اور وہاں پہ سیکٹر و ڈریک کو سب کو اڑا دینا یہ چیز جائے وہ اس نے یہاں پہ گئی تھی ٹروجن ہارس کے والے پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹروجن ہارس جو ہے یہ عام طور پر جائے وہ جائے وہ آتھ رائز پرسن کو اجازت دے رہتا ہے کہ بھئی دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے سسٹم تا کے ساتھ پورسائی حاصل کر رہتے ہیں ریڈ لاف کیا میں نے بات کی تھی بڑی ہم نے کہا تھا ریڈ لاف جائے یہ کس مقال جو ہے وہ پولی مارفک وائرس ہے اور پولی مارفک وائرس آپ کا ایسا وائرس ہوتا ہے جو بنیادی طور پر جو کیا کہتا ہے جس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں اپنی آپ کی نیچر کو چینج کرتا رہتا ہے ایسے وائرس کو ہم نے کیا نام دیا تھا پولی مارفک وائرس تو یعنی جو اپنی شیپ کو اپنی جہاز حییت کو بتلتا رہے اس کو ہم نے پولی مارفک کہا تھا اور اس کو عام طور پر ہم نے کہا تھا یہ بی بی سکرپٹ وائرس ہے جو کہ انٹرنٹ کا وائرس ہے جس کے ساتھ عام طور پر ایچ ٹی ایم ایل ایچ ٹی ایم پھر ایس پی ایچ پی بی ایچ پی جی ایس پی پی پیس جائے اس طرح کی یہ ساری اس کی ایکسٹینشن ایسی پروگرموں کے جس کے تاعت یہ چیزیں ڈگی ہوتی ہیں اس کے اندر یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ میں نے بتایا کہ یہ ریڈ لاف یا یہ انٹرنٹ کا یہ وائرس ہے انٹرنٹ کے اندر یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور انٹرنٹ کے اندر ایک کام کرتا ہے باقی پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے پھر ہم نے باہر با amazon وائرسر ب HTź بن turns خورتوں کی ضرور ωرہain کے اندر ایکٹیویٹ ہسے ایسی ہوتے ہیں شکریہ میں مرأ ٹی باہر simulator ہو سک sim اس میں ریزیٹنٹ وائرس موجود ہے جو چھپے رہتے ہیں جب وقت ملتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں میکرو وائرس تھا ملٹی پیرا ٹائٹ وائرس تھا جو ہے فائر انفیکٹر وائرس تھا بروزر ہائی جاکر تھا اس کے علاوہ پونی مارکت تھا یہ سارے وائرس کی ہم نے بات کیا تھی کہ یہ وائرس جا یہ موجود ہے اس پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے اندر جائے وہ آپ سٹیٹت وائرس جو اپنے کچھ پا لیتے ہیں اور بعض اوقات جب یہ انٹی وائرس جو اس کو سکین کرتا ہے تب یہ چھپے رہتے ہیں اور پھر پھر ساتھ دوبارہ سامنے آ جاتے ہیں پھر ٹرنلنگ وائرس جو ہے وہ جو کوئی سرنگ لگا کر یعنی سمجھ ایک لحاظ سے پروڑم کے اندر کس جگہ پر آپ کو ہائیڈ کر لے گا اور پھر جو ہے وہ سامنے آ جائے گا پھر ملٹی پیرا ٹائٹ وائرس ہے یہ اس کا بھی تقریب ملتا جلتا کام ہوتا ہے جو کہ سامنے آ جائے گا بحرمی پیرا ٹائٹ وائرس ہے پھر جا کیا دا جائے گا ٹائٹ وائرس ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان وائرس کو بارے یہ دو دن جائے وہ آپ ایکسٹر کر دے آپ کے بکے پر جائے وہ تکرید پانچ چھے لکھے ہوئے ہیں پھر دو چار جائے اور اس میں کر رہا ہوں گا تو دو دن اور اس کے ساتھ شامل کر لی جائے گا تاکہ یہ آٹھ نمبر کا پورا وجہ ہے اب آج کا جو ہمارا لیسن تھا اس کے اندر ہم نے یہ پڑھنا تھا کہ جائے وہ اس کے وائرس کی ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہے پھر سسٹم کی حفاظت جائے وہ کیسے کرنی ہے تو یہ ہم نے اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی how to protect the against the computer وائرس وائرس تاکہ ہم نے اس کی اجسائی جائے وہ کیسے کرنی ہے کہتا میں نے you are with the information and resources you are جائے وائزر about the computer security کہتا اگر آپ کے پاس بہت ساری information resources آپ کے پاس ہیں سکینر بھی ہے پھر انٹر بھی ہے سالہ کچھ آپ کے پاس information آپ کی بڑی حساس ہے پھر آپ سکورٹی کے حوالے سے بھی پڑے پریشان ہوتے ہیں کہ سکورٹی اس کی ہو threats and less جائے وہ جائے وہ آپ کی خطرات ہوتے ہیں اسے جائے وہ آپ کی آگاہی ہونی چاہیئے آپ جائے وہ اسے تک آپ کی سائے ہیں کہتا میں یہ سٹیپ آپ کے ساتھیں کون کون سے use the antivirus protection and the firewall آپ پھر firewall اسمال کریں پھر سسٹم کے اندر اور جائے وہ antivirus jab protection اسمال کریں get anti-spyware software کہتا ہے سجھا ہے کہ software آپ ایسا use کریں always keep your antivirus protection and جائے وہ anti-spyware software up-to-date کہتا ہے جو نہ صرف اس کو انسٹال کریں بلکہ اس کو up-to-date رکھیں internet سے جائے وہ فائلیں اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں وہ اس کو اپ ڈیٹ رکھیں اپ ڈیٹ یور اپ ڈیٹن سسٹم ریگلر لی اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ جائے وہ اس کو ریگلر لی اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں سسٹم کو تو یہ ظاہرہ پاسیبل ہو اسی وقت ہوتا ہے جب آپ نے جینورن چیز کی ہو باقی جو آپ کی نان جینورن وینڈو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے پروٹیکشن کو ایک خاص لیبل تک ملتی ہے اس کے بعد آگے وہ اس کو نہیں دیتا انکریز یور ویب بروزر سکورٹی سیٹنگ اپنی سکورٹی سیٹنگ جو ہے اس کو بروزر کی بروزر کی آنس ہوتے ہیں انٹرنٹ ایکسپلورر ہو گیا گوگل آپ کا ہو ہو گیا یا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا گوگل چرم میں اس کے علاوہ جو ہے وہ جو بھی آپ کو جو ہے اوپیر ہے جو بھی صاف پر آپ کھولیں گے جو اپنے پروزر انسٹال کیا ہوئے جس کے نرے جو آپ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر اس کو اپ ڈیٹ رکھیں اوائیڈ دو کوشنیبل ویب سیٹ کے نہیں ایسی جو ہے سیٹنگی ویب سیٹس جو کے جو ہے جن کے اوپر سوالات ہیں جس کے بارے میں آپ کو شک کہہ کہ اس کے دن کو گڑ بڑ ہے تو پھر اس کو نہ کھولیں آنلی ڈاؤنڈوڈ کر وہ اسے میں نے بتایا کال پرسوں میں بتایا تھا کہ وہ کچھ سائٹیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں پھر آپ اس کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں تو پھر جب اس کو کھولیں گے تو یہ جو ہے وہ سائٹ پر کیا ہوتی ہیں قویشنیبل سائٹس ہوتی ہیں آنلی ڈاؤنڈوڈ سافٹر فرام ڈا سائٹ یو ٹرس کے لئے ایسی سائٹس سے جو ہے وہ آپ ڈاؤنڈوڈ کریں جو اس کو آپ روز سکتے ہیں کیئر فولی ایویڈ ڈاس فری سافٹویر کہتا ہے جب فری سافٹویر آپ کے لے رہے ہیں یا فائلن شیئرنگ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ پڑے احتیاط کے ساتھ اس کا کام دیکھیں اس کو تو ناٹ اوپن ڈا میسیج فرام ڈانون سینڈر کسی ایسی منٹ سینڈر سے میسیج جو ہے نا اوپن کریں جس کو آپ نہ جانتے ہیں اب میں جی ریٹی ڈیڈا میسیج جو سپام کہتا ہے جو سپام کے اندر آتے ہیں سپام میں نے پس میں بتایا تھا سپام کیا آتے ہیں غیر ضروری پیغامات یعنی ایسے پیغامات جو کہ غیر ضروری ہوں جو آپ کو آپ کی ایمیل میں کے اندر خود بکل تو آ جاتے ہیں اس کو سپام کہتے ہیں کہتا ہے آپ میسیج کو فوراں جائے وہ ڈلیٹ کرتے ہیں یہ چیزیں جائے اس میں یہ تھی لیکن آپ کے بوک کے پر جو لکھا ہوا اس کے رات اس کو اس ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں سوال آپ کو یہ آئے گا کہ what is computer virus and how we protect from the computer virus یعنی computer virus ہے آپ کیسے آپ نے آپ کو protect کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں سوال آپ کو پوچھا جائے گا تو اس کے اندر کم آٹھ سوال ہوگا دو ایک نمبر کی اس کی یا دو نمبر کی کمپیوٹر کے باقی چھے یا سات پوائنٹ سات یا آٹھ پوائنٹ آپ نے اس میں لکھنے ضرور ہوں گے تبک یہ آپ کا یہ لانگ سوال بنے گا اب دیکھیں کہتے ہیں انسٹال دا لیٹس انٹی وائرس پروڑنم پہلا پوائیٹس کا یہ ہو گیا انٹی وائرس اس کے انسٹال کریں لیٹس قسم کا اور اس کو جائے وہ آپ اپ ڈیٹ رکھیں یوں شوٹ جب پہلی اپ ڈیٹ دا وائرس پروڑنم آپ کو آپ ڈیٹ بھی رکھیں یوں شوٹ جائے منیمائز ڈیٹا ٹرانسفر کا اپنی ڈیٹا ٹرانسفر کو منیمائز رکھیں ڈیٹا ٹرانسفر آپ کا جائے وہ کم سے کم رکھیں تاکہ آپ کے ڈیٹے کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ٹرانسفر نہ کریں یعنی اس کو نہیں ہوگا کہ آپ نے جو انٹرنٹ کے اوپر یا اپنے نیٹ ورکنگ کے اوپر جائے وہ کم سے کم اس کو جائے وہ یوز کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیٹا ٹرانسفر کو کم سے کم یوز کرنے کی کوشش کریں یو شوٹ منیمائز ڈیٹا ٹرانسفر بیٹوین کمپیوٹر تو تیوز آپ فلاپی ڈسک ان ادر یعنی اس کا مطلب ہے جو ریبوول ڈسک ہے فلیش ہو گیا فلاپی ہو گیا سی ڈیز ہو گی اس کو کم سے کم جائے وہ اس کو یوز کرنا ہے تیروہ سٹورج میڈیا سچ ای ڈیو ایس پی ڈرائیب ان فلاپی ڈیس شوٹ بی جائے وہ سکین فاہو ڈا وائرس بیور اس کو اس حال سے پہلے اپنے سکین کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ وہ کلین ہو اگر اس کندر وائرس ہوگا تو وہ دوسروں میں بھی ٹرانسفر ہوگا اس طرح ہے کہ تیر ایمیل جائے رسیڈ فرام کرنی ہے ٹھیک ہے وائل جوزنگ ڈا انٹرنیٹ ڈو نار ڈاؤنلوڈ فری سافٹویر شیئر ویر پروگرام بتاوڈ ڈا فرس چیکنگ ڈ فاردہ وائرس کہتا کوئی بھی وائرس جا ہے جو آپ کی جو اب جب انٹرنیٹ آپ یوز کر رہے ہوں تو جب آپ نے کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کرنی ہو تو فری ویر ہوتے ہیں کوئی شافت جو آپ کے پاس شیئر ویر ہوتے ہیں ان کو جب بغیر انٹرنیٹ کی سکیننگ کے بغیر اس کو کیا کریں ڈاؤنلوڈ نہ کریں یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے اس کے بعد کہتے ہیں اس نے کہتا ہے جب پائی ریٹر سافٹویر شوڈ بھی انسٹالڈ آن ڈا کمپیوٹر کا اپنے کہتا ہے شوڈ نہ بھی انسٹالڈ آن ڈا کمپیوٹر اس کو جب پائی ریٹر سافٹویر کو آپ انسٹالڈ نہ کریں لیکن جو اگر سوڈ پڑھ بھی جائے تو اس کو پھر آسات میں انٹیوائز کو بھی رکھا جا سکتا ہے لیسن سافٹویر لیسن سافٹویر لیسن سافٹویر ظاہر رہا ہوتے ہیں لیکن یہ جو میں لکھنا تو ہے نا کہ جی لسن سافٹویر کو یوز کرنا چاہیے کہتا ہے آپ نے ڈیٹی کا بیکپ لیتے رہے بیکپ اس مراج کیا ہوگا اس کی دوپلی کا پی اس کی جی وہ آپ نے جو آپ کا جو تھا اس کی سیکنڈ اے بھی جو آپ نے رکھیںا تو ہمارا خدا مخواستہ اگر ہمارا اوزنل ڈیٹی زائیہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ہم ڈیوڈ آیا ہو جائے تو اس کو ہم اس کو دیا گئی اس میں ہمیں فراس ہوگی اس کے لئے بات کا آم ہم نے کہتا ہے کہ جو کُش حائلے ہوتی ہیں وہ آپ نے اس کو ڈاؤنڈوڈ نہیں کرنا do not accept the program during the chatting chatting کے دوران کوئی کسی کے ساتھ آپ گفت کو کر رہے ہیں جو کہ کوئی آپ کو کوئی آفر کرتا ہے کہ یار یہ ساتھ ذرا کر کے دیکھو بہت اچھا ہے تو اس نے اس کے بروسہ نہ کریں اس کو پہلے سکین کرا لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بائنری فائلز ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ بائنری فائلز ہوتی ہیں خاص تو ایکسل کی اس کے اندر ڈروجن چھپا ہوتا اکثر فائلز ہوتا ہے تو اس کو جا بائنری فانوں کو کھولنے کی کوشش جا آپ نے نہیں کرنی اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ پہلے فائلز کو چیک کر لیا جائے ٹھیک ہے اپنے کمپیوٹر کو بار بار سکین کروائے سکین کرواتے رہیں تاکہ آپ کے سسٹم کے اندر وائرس ہے تو وہ ڈیمج ہو جائے لیکن بعض وقت ہی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جا وہ انٹی وائرس بہت יו ہو جاتے جاتے وہ وہ چیزیاں وہ اس بھی ہو جاتی ہے پر پرچیزنگ کے دران جائے وہ آپ کو پیسے ڈبان کریں گے لیکن جائے اگر آپ ایک دو چاہ تفاہ فری سکین کرونا چاہے تو وہ کو کافی این ایف ہے پھر یہ میں نے یہ پانچ چیزیں یہ بھی لکھی ہیں آپ کی بک کی ہم جائے وہ سات آٹھ پوائنٹ وہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہتا مائک اور جائے جو ہے وہ مورس جائے وہ فلاپی یعنی اس کے علاوہ جو آپ کی فلاپی ہوتی ہے ان کو آوائیڈ کریں آپ نے اس کے علاوہ جو اپنی فلاپی کے اندر پروٹیکٹ نارچ ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں یہ ٹائپ آف آرس کے اندازہ اس کے اسی اسی ٹاپک کے سب سے آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اور میتھڈ بھی ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ کیا تھا کہ یہ جو چیزیں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ساری کے سارے یہ اس کے اندر دیکھیں کہتا ہے یوز انٹی وارس ساوٹر یہ بھی تقریبہ ملتی جلتی چاہیے ہیں انشور انٹی ساوٹ ویر اپ ٹو ڈیٹ ہو انٹی ساوٹر آپ کا جو آپ کا انٹی وارس آپ ساوٹ ویر لینے وہ آپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے ریگلر سکین یور کمپیوٹر اپنے کمپیوٹر کو بار بار سکین آپ کرتے رہے اور کیپنگ یور ویب براؤزر اپ ٹو ڈیٹ اور اپنے براؤزر کو اپڈیٹ رکھیں کیپ یور سافٹ ویر اپ ٹو ڈیٹ کو اپڈیٹ رکھیں اپڈیٹ رکھیں ایسی ای میل کو آپ نہ کھولنے کی کوشش کریں جو کہ جو ہے وہ جس خطرناک ہو جس کے اوپر آپ بروز صاحب کا نئی ہے اس کو سیسپیشیس میری کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ اپریٹنگ سسٹم اینڈ سکورٹی پیچ جو اس کو آپ اپڑنی یعنی بعض اوقات میں اپڑنی میں نے کہا تھا بعض چیزیں بڑی اٹریکٹیو گسم کی ہوتی ہیں تصویر ہوتی ہے وہ پھول ہوتے ہیں کچھ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ کھولنے کی کوشش جائے وہ نہ کریں پہر اس کو سکین کر لیں پھر ہوگا آپ تودڈ جائے اپڈیٹ جائے آپ ٹو ڈیٹ سسٹم اینڈ سکوٹی پیچ جائیے اس کو نہ کریں ایسا آپ ٹیٹ سسٹم میں اسمان نہ کریں جس کو اپڑ آپ کو بروز ہا نہیں ہے اپنے فائلوں کو چیک کرتے رہیں اور اپنے فائلوں کو چیک کرتے رہیں اور یہ تقریب ملتے ملتے ہی جتے چیزیں ہیں سارے کے سارے جو ہم پاڑ چکے ہیں اس سے علاوہ ہم نے یہاں پہ ایک چیز اور دیکھی تھی یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی تھی اس کے اندر جب وائرس کی جب ہم نے کہا تھا کہ اپنے فائل کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر جو اگر آپ نے فائل کرتے ہیں تو اس کے بعد فیور ڈالنے لکھا ہوگا سافٹوئر دفاع میں جو بھی لکھا ہوا ہے یہ سارا کا سارا جائے اس کو آپ کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمیل اٹیچمنٹ تو تقریبا جو میں نے بتایا آٹھ نمبر کا سوال ہوگا اس کے نظر ہی ہے آٹھ یا دس پوائنٹ جائے وہ آپ نے لازمی لکھ رہے ہیں آپ کے بکے پر ساتھ لکھے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ دو تین جائے وہ اور اٹیچ کرنے تاکہ یہ دس آپ کے ہو جائیں نیور اپن دس اسپیشیسی ایمیل ڈیڈی دس اسپیشیسی ایمیل ڈیڈی دس اسپیشیسی ایمیل یہ بات ہو گیا ایکسٹرنڈ ڈیوائیس جو آپ کی ہوتی ہیں کمپیوٹر وائرس یو شود انسٹال ڈیوائیس پروڑم آپ نے انٹی وائیس پروڑم جائے وہ اس کو انسٹال کرنا ہے ڈیوائیس جوگا جائے اپنے ایڈیو آب کلک کرنا ہے اٹی کو ہنٹاکہ کھانیا ہے پھر آپ کے بعد انٹی ویرس جیس میں کہا ہے اس کو انسٹال کریں اور اس کے بعد انٹی ویرس کو یوز کریں اگر آپ کپی کرنا چاہتے ہیں پھر بھی یہ ساری جو ریڈ کرنے میں لکھے ہوئی ہے ساری بچاؤ کے اس کے سارے طریقے کر رہے ہیں یہ جو آپ کی بکے میں ہیں یہ تقریباً یہی چیزیں اس کو یہ بھی کر لیں اس دو چال چیزیں جس میں ایکسٹر آپ شامل کر رہے ہیں تو یہ سارا آرٹیکل آپ کے پاس جائے وہ آرڈی میں نے جائے وہ اس کو بیٹا ہوئے ہیں پھر بھی آپ کے گروپ میں آپ میں یہی پائر کو شیئر کر دنگا تاکہ آپ اس کو دوبارہ سے پڑھ کر دیکھ سکے کیونکہ یہ جب لیکچر ہوتا تو اس وقت ہم جلدی سے کرتے ہیں اوپر نیچے تو یہ میں اس کو شیئر بھی کر دوں گا آپ کے گروپ کے اندر اس کو ذرا دیکھ لی جائے گا کونسی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں اور وہ جائے اس کے ساتھ لگا مثلا یہ جائے یہ کیا ہوگا what are the symptoms of the computer virus what are the symptoms of the computer virus یہ آپ کا فیلی سوال جب نے پڑھ دا what is virus اور جائے وہ virus کیا کرتا ہے what how virus damage your system تو اس کے اندر ہم نے یہ چار پنچیزیں بھی بھی لکھی تھی تو جائے وہاں پہ آپ کے باس بکے میں ایک دو تین چار لکھی ہوئی یعنی چار یہ ہے وقت لانسوال آپ کو آجے تک وائرس کیا ہوتا ہے اور ہوت جائے وائرس جائے damage your computer تو پھر یہ چار یہ لگا لیں تو آٹھ نمبر کا یہ سوال عام صحیح آپ کا یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے جو کمپیوٹر کو slow ڈنگا اس میں جو ایک ادھی چیز جائے وہ common ہے مطلب سلو کمپیوٹر پرپارمنٹ اور وہاں آپ کی بک میں بھی سلو کمپیوٹر پرپارمنٹ باقی جو ہے یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں وہ اس میں لکھ رہے گا اب آج جاتے ہیں ہم نے protection اس کی دیکھی کہ protection کے اندر ہم نے کہا کہ anti-virus use کریں anti-spyware software use کریں always keep your anti-virus up-to-date up-to-date your operating system رکھیں increase your web browsers کوٹی کی سیڈنگ اپنے ٹھیک رکھیں avoid questionable websites کو avoid کریں only download sites from the java your trust ہے miss clava carefully evaluate the free software and file sharing operation do not open the message from the unknown sender سے اور immediately read the message on the spam sponsor یہ message کو read کر دیں ٹھیک ہے یہ جائے unprotected computer is like an open door for the computer کہتا ہے یہ آپ کا جو computer جس جو کہ unprotected protected ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر آپ نے anti-virus sinal نہیں کیا ہوا وہ ایسے یہ جس کا دروت جس کا آپ کا دار ہے جس کا آپ نے دروتہ کھول دیا ہو ہے تو اس میں کوئی بندہ بھی آ سکتا ہے کوئی بھی جا سکتا ہے تو پھر جائے اس میں سے کوئی چھر آگے بھی لے جا جائے گا اس طرح کی چیزیں جائے ہو سکتی ہیں تو یہ اس نے کیا کہا an unprotected computer is like an open door for the computer virus کہتا ہے firewall monitor جائے وہ internet جائے یہ firewall کیا ہوتا ہے ایک قسم کا protection آج کل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے computer کے اندر یہ firewall ہم install کرتے ہیں آپ کے system کے اندر خاص window کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتے جو کہ یہ کام کرتے ہیں کہتا ہے اس کے بعد ہم نے کہا while the free antivirus job download as available بہت antivirus جائے free وقت دستیاب ہیں they just cannot offer the computer virus یہ سارے کمپیوٹر virus کو clean نہیں کرتے ہیں اور سر جائے وہ کچھ رہ جاتے ہیں تو پھر اس آگر license virus ہوگا تو پھر antivirus ہوگا تو وہ اس کو ہم یہ خطرہ کام کرنے کے لیے اس کو ہم use جائے وہ کریں گے سلسلے میں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک question آئے گا what is antivirus جس نام اس کے خلاف ہوگا virus جو خلاف ہوگا antivirus کہلاتا antivirus یہ وہ software ہوگا کی کوشش کرے گا اس کے definition دیکھیں question number six آپ کی book کہند ہے اس نے کہا antivirus کیا کرے گا the special program that are used to detect and remove the virus from the computer جو کہ وہ virus کو and remove the virus remove from computer computer سے laptop سے جس پہ بھی آپ نے اس کو رکھا ہو ہے اس antivirus program جائے وہ کہتے antivirus program can also prevent new virus from the computer antivirus program جائے آپ کے computer میں نئے virus کو بھی آنے نہیں دیتا یہ آپ کا antivirus program ہے یہ عام طور پر system کے انتر نئے وارس کو بھی آنے نہیں دے گا یہ antivirus کا کام پرانا انسٹال کیا ہو ہے تو پھر مسئلہ پیدا کرے گا وہ وائرس آم طور پر نئے آتے رہتے پرز کریں آپ انٹی وائرس انسٹال کیا تھا دوزہ دس دوزہ دس کا بہت ساری ڈی 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 موسیقی آئے کیونکہ میں نے میں بتایا یہ وائرس بنانے والے کون ہوتے ہیں موسیقی جن کو لینگو جاتی ہے جو موسیقی رہتے ہیں اور پھر یہ آپ کامپنیز ہوتی ہیں مختلف قسم کے آدارے ہوتی ہیں وہ بھی انٹی وائرس بنانے والے آدارے وہ بھی بنا اس کو سمیٹ کرتے ہے تاکہ جائے وہ آپ کا سسٹم جائے وہ ان کا انٹی وارس جائے بکے تو یہ چیز جائے وہ اس طرح کی ہوتی ہے تو پھر جائے وہ اگر ایک سال کے دران جو نئے وارس آئے ہیں تو پھر جائے وہ آپ کے پرانے جو انٹی وارس سے نہیں پکڑے جا سکتے لہذا فرس میں کیا ہوگا اس کو ہمیشہ ہم نے کیا کرنا ہے انٹی وارس کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے جائے وہ انیٹ سے کر لیں یا آپ لیٹس جائے اس کو جائے کوشش کریں بہت سارے انٹی وارس پروڈرم آر اویلبر بہت سارے انٹی وارس پروڈرم جائے یہ دستیاب ہیں دیز پروڈرم کنٹین دا لسٹ آف نون وارس ان پروڈرم کے اندر جو انٹی وارس پروڈرم ہوگا اس کے اندر بہت سارے جو نون وارس ہوں گے جن کے بارے بھی پتہ ہوگا ان کی لسٹ ہوتی ہے وہ انٹی وارس پروڈرم آر اویلبر بہت سارے روائیو آس اونٹ بہت سارے ہوں گے ، جس إن پروڈرم آر اویلبر بہت سارے روائیو کارتے ہیں اگر ایک انٹی وائرس کسی خاص طرح ہے تو وہ اسی وائرس کو رموو کرے گا لیکن وہ سارے وائرس کو رموو نہیں کرتا وارٹن ہو گیا ہے یہ میں امتحان کے اندر آپ کو ایک سوال آسکتا ہے کہ اسے چار انٹی وائرس کے نام جواب لکھے تو دو لکھی میں دو اور تین اور اس میں لکھتی جائے گا تیک ہے ہم دیکھیں اس نے کہا there is no single anti-virus which can remove and all of us بہت سارے انٹی وائرس جو ہیں وہ ان وائرس جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں ان کو پھیلایا جاتا ہے جسا میں نے ابھی کہا اگر آپ نے دوزار انیس کی سیڈی لی ہے ڈی ویڈی لی ہے بازار سے تو اس کو جائے وہ اگر دوزار بیس کے اندر وہ کام کرنا چکے لیے جائے وہ ڈیفکلٹ ہو جائے ڈیوارس کا مقافی ہے اس کے اندر انٹی وائرس پروڑم نمبر ون نمبر نارڈن ہے اس کے اندر انڈی وائرس پروڑم اس کے لابے بہت سارے انٹی وائرس کو آپ جانتے ہوگے جس کامل جائے وہ ڈی سیٹ ہے جس کو نارڈ تھرٹی ٹو بھی کہتے ہیں ای سیٹ ای سیٹ ای سیٹ ہے اور نارڈ تھرٹی ٹو ہے یہ میں نیچے جا آگر اس کو چنہ میں دیکھنے کو شکتا ہوں انٹی وارس کے نام جو ہیں ٹھیک ہے انٹی وائرس انٹی وائرس یہاں پہ یہ پائل آپ کو میں نے دے دوں گا یہ ہے انٹی وائرس نیم ٹھیک ہے نمبر وان اس کے اندر اس کی جائے اس کو دیتے ہیں نمبر وان اس کے اندر یہ سیٹ ہے ای سیٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں اکثر ہے اس کو نوڈی نارڈ تھرٹی ٹو کہتے ہیں نارڈ تھرٹی ٹو نمبر دو اس کے اندر آپ پہ جانے عویسٹ ہے عویسٹ ہو گیا نمبر تھری کے اوپر آپ جائے ای بی جی اکثر مل جاتے ہیں آپ کو نیٹ سے ای بی جی جائے بو انٹ جائے مہن جائیں گے بلگارڈ ہے اس میں بی یو جی یو اے بلگارڈ ہے اس کے لئے اس میں ہمارے پاس کیسپر سکائی ہے کیسپر کے اے ایس پی ای آس کیسپر سکائی کیسپر سکائی پھر اس کے اندر ہمارے پاس بیٹ فائنڈر ہے بیٹ فائنڈر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ آجائیں اس کے اندر ہمارے پاس ہے ٹرینڈ میکرو ٹرینڈ میکرو یہ میں نے کوئی چیتہ جاتا کچھ لکھے ٹھیک ہے اس کو بھی بڑے بڑے کر لی جائے گا سارا چلیں اس کو ٹی آری ٹرینڈ اور سارا اس کو بڑا کر دیں چلیں اس کو اس کو بھی بڑا کر دیں یہ بھی مولڈ اور اس کو بڑا کر دیں یہ میں نے جائے فائل میں شیئر کر دوں گا آپ کے تحساب تر تاکہ جائے یہ پھر آپ مل جائے گی آپ کو تو جیازہ آپ نے دو آپ کی بک میں لکھی ہوئے تھے یہ دکریمنٹ جائے وہ ساتھ میں نے یہ لکھتے ہیں ساتھ میں نے یہ لکھتے ہیں ساتھ میں کم کچھ چار ضرور آپ کو یاد دونے چاہیئے اس کے اندر نام تو یہ مدیان میں کہتے ہیں جائے وہ سوال آپ جاتا ہے ابجیکٹو شارٹ کوشن کے شکل میں کہ name any for antivirus name اس میں جائے وہ چار name اپنے ایسیٹ ہے ایو آسٹ ہے ایوی جی ہے بلگارڈ ہے کسپر سکائی ہے بٹ فائنڈ ہے ٹرینڈ مایکرو ہے آپ کی بک پہ دکھا مکیفے ہے اور نارٹن ہے مکیفے نارٹن بہت پڑھانے ہیں it is recommended that you must upgrade the antivirus particularly کہتا ہے آپ نے جائے وہ جی ضروری ہے کہ آپ ان کو جائے antivirus کو upgrade ضرور رکھیں تاکہ جائے وہ آپ کا سسٹم جائے وہ damage ہونے سے بچ جائے the latest version of these programs are available on the country تو اس کے latest version جائے وہ بھی دستیاب ہوتے ہیں antivirus کے تو جو ویڈیو ہوتی ہیں اس کو دیکھتا تو تک ہوئی نہیں یہ دیلی جائے وہ پڑھی ہوتی ہے اس کو جائے وہ اپنے جائے وہ پورٹل پہ جو بھی لیمس کا پورٹل ہے اس کے پر جیک کر لیجے کریں تاکہ جائے وہ کوئی کسی کا اگر رہ جائے تو وہ lecture جائے تو وہ وہاں سے سن لیا کرے سارے جتقریبے جو بھی ہم lecture دے رہے ہیں سب وہاں پہ دستیاب ہوتے ہیں تو ان کو جب دیکھ لیا کریں کوئی تاکوس میں نئی چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ کی ساری بوک والی چیزیں نہیں کچھ نئی چیزیں بھی ہوں گی تو اس کو ذرا چیک کر لیا کریں گا اپنی کتابوں کے علاوہ بھی چیزیں یہ antivirus کے جو آپ کچھ نام میں نے بتایا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ویڈیو کے اندر یہ پڑے ہوں گے سرین شیئر کی ہوگی وہاں میں بھی یہ چیز موجود ہوگی اس کو ذرا چیک کر لیا کریں اس کو ٹھیک ہے اب اس میں یہ وائرس والا پورشن جائے یہ ہمارا تقریباً ختم ہو گئے اب کل ہم اس میں دیکھیں گے data scoti کا والے سے data scoti کیا ہوتی ہے وہ پہلے ریلے اس کی دیفشن کا ہم دے چکے ہیں پھر اس کے علاوہ اس کی وائلیشن کون سے ہوتی ہیں جو یہ جو ہے وہ آج کا تو صورت جلدی آپ کوشک کیا کریں لائن لائن پہ آنے کی کیونکہ وہ جو ہے وہ بعد میں وہ جب سوئے رہتے ہیں پہلے ہیں اب اس کو جا آپ دیکھ لیں کوئی اس میں اگر question ہے تو بتا دیں کوئی نہیں چلو اس کو جو میں نے اس کو اپلوڈ کر دوں گا فائل کو اس کو یہ جو فائل ہے یہ بھی ساتھ ہی آپ کے گروپ میں اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کے پاس جو ادر چیزیں جو ہیں یہ فائل ہے بک بھی ہے یہ سارے جو ہے وہ فائل بھی ہے یہ ساتھ میں انٹی وائرس کے لسٹ بھی ہے وہ ساری گروپ میں پڑی ہوں گی اس کو وہ آپ سے چیک کر لی جائے گا سارے کچھ اس میں کوئی نئی چیز جو لگانی والی ہیں بک میں اس میں لکھنے کے بعد اس کو سوال کو کیونکہ یہ سوال جو آپ کو جو آئے گا کہ کمپیوٹر جو اس کا در وائرس جو وائرس کیسے آئے گا کیسے وہ ڈیمج کرتے ہیں تو چار پل چیزیں جو آپ کے بک میں ہیں انٹی وائرس کے نام بھی جو ہے وہ اس میں ایکسٹرا لکھے ہیں تو یہ جو میں میں نے جو ایکسٹر یہ فائل شیئر کی اس کو جو ہے وہ آپ وہاں پہ یوز کر کے اس کو دیکھنے کے اس میں کون سے چیز جائے وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ کال انشاءاللہ پھر اگلا سپٹر میں بڑھیں گے ڈیٹا سکوٹی کو جب ہم نیکس اس کو ٹچ کرنے کوشش کریں گے اس کو بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ